سائنس کے لئے ہم اینیمل سیل جو ہے وہ پڑھ چکے تھے ہم نے اینیمل سیل کا سٹرکٹر دیکھا تھا کہ وہ کیس طرح کا ہوتا ہے اس میں کون کون سے چیزیں ہوتی ہیں آج ہم نے دیکھنا ہے کہ how a plant cell is different from an animal cell کہ ایک جو plant cell ہے ایک پودے کا جو cell ہے وہ ایک اینیمل ایک جانور کے cell سے different کیس طرح ہوتا ہے ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے plants are different from animals in many ways جو پودے ہیں وہ جانوروں سے بہت سی چیزوں میں نہ مختلف ہیں so their cells are also different in as many ways تو ان کے جو cells ہیں وہ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں the simplified diagram below shows a typical plant cell with some of its cell organelles یہ نیچے جو diagram دکھائی جا رہی ہے وہ ایک plant cell کی دکھائی جا رہی ہے اس کے اورگنیلز کے ساتھ a plant cell has a nucleus, cytoplasm, cell membrane and vacuole like an animal cell a plant cell میں چار چیزیں وہ ہوتی ہیں جو animal cell میں بھی ہوتی ہیں ایک تو nucleus, دوسرا cytoplasm, تیسرا cell membrane, چوتھا vacuole nucleus کیا تھا nucleus جو center میں plant cell کا nucleus side پہ ہوتا ہے animal cell کا nucleus جو ہے وہ center میں ہوتا ہے جو nucleus ہے وہ تھا جو center میں جو cell کا brain ہوتا ہے جو ساری activities کو control کرتا ہے اس کے بعد جو cytoplasm تھا وہ green color کی جیلی تھی یہ کسی بھی color کی جیلی اور جو cell membrane تھی وہ اس cell کے باہر ایک پتلی سی جھلی تھی جو کہ اس cell کو shape دیتی تھی اور vacuoles کیا تھے اس کے اندر تیبتے ہوئے چھوٹے چھوٹے یہ animal cell میں یہ جو چھوٹے چھوٹے balls تہہ رہے تھے یہ vacuoles سے لیکن plant cell میں ایک بڑا سا vacuole ہوتا ہے یہ جو آپ کو یہاں پر white سے color کا نظر آ رہا ہے chloroplast اب کون سی چیزیں ایکسٹرا ہوتی ہیں plant cell میں chloroplast chloroplast is an organelle found only in plant cell chloroplast صرف plant cells میں پایا جاتا ہے these are disc like structures containing green pigment called chlorophyll chlorophyll یہ دسک کی طرح کے اور جب سی ڈی ہوتی ہے جو سی ڈی پلیئر میں ڈال کے چلاتے ہیں اس کی طرح کے اس کا وہ structure ہوتا ہے ان کا جیسے یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دسک کی طرح کے آپ کو پلانٹس میں ملتے ہیں اور ان کے اندر کیا بھرا ہوتا ہے ان کے اندر chlorophyll بھرا ہوتا ہے which traps light and helps a plant make its food اب پودے جو ہیں اپنا کھانا ہود بناتے ہیں تو chlorophyll جو ہے وہ کیا کرتا ہے جو chlorophyll کے اندر chlorophyll بھرا ہوتا ہے وہ روشنی کو اپنے اندر قید کرتا ہے اور پھر وہ روشنی جو ہے وہ پلانٹ کی مدد کرتی ہے کھانا بنانے میں سیل وال سیل وال یہ آپ کو باہر جو کریم سے کلر کی بڑی سی نظر آ رہی ہے ان ایڈیشن ٹو دی سیل ممبرین سیل ممبرین کے ساتھ ساتھ اپلانٹ آلسو ہے اپلانٹ آلسو ہے سیل وال which gives its port and a regular shape پلانٹ کے پاس سیل وال بھی ہوتی ہے وہ سیل وال جو ہوتی ہے سیل ممبرین جو تھی وہ پتلی سی جھلی تھی نہ پتلی سی بلکل اس کے اندر سے نظر آتا تھا لیکن سیل وال جو ہے وہ سخت ہوتی ہے اور وہ جو پلانٹ کا سیل ہے اس کو ایک شیپ دیتی ہے یہ سیلاللوس سے بنا ہوا ایک سٹرانگ اور اکڑا ہوا سٹرکچر ہے اور یہ پلانٹ کے سیل کو بہت زیادہ تحفظ دیتا ہے اس کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے ریکیول پلانٹ سیل کے پاس ایک بڑا سا ریکیول ہوتا ہے جس میں نے آپ کو بتایا ہے یہ وائٹ کلر کا انیمل سیل میں چھوٹے چھوٹے کتنے زیادہ تھے لیکن پلانٹ سیل میں ایک ہی ہے بڑا سا جو کہ سیل کا ایک بڑا حصہ بناتا ہے یہ دیکھیں ریکیول جو سب سے زیادہ جگہ پر ریکیول پھیلا ہوا ہے یہ کیا کرتا ہے یہ خود سیل کے سینٹر میں آ جاتا ہے پلانٹ میں اور نیوکلیس کو سائیڈ پر پوش کر دیتا ہے انیمل سیل میں تو نیوکلیس سینٹر میں تھا اس کو کوئی بھی چیز سیل کا برین جو تھا اس کے سینٹر میں تھا اس کو کوئی بھی چیز سائیڈ پر پوش نہیں کر رہی تھی لیکن اینیول سیل میں جو ویکیوگل ہے وہ سینٹر میں آ جاتا ہے سیل کے اور جو نیوکلیس ہے اس کو سائیڈ پر پوش کر دیتا ہے سائیڈ پر کر دیتا ہے یہاں پر انہوں نے آپ کا ایکٹیوٹی دی ہوئی ہے کہ کیسے آپ جو ہے نا ایک سیل کے سٹرکچر بنا سکتے ہیں ایک شو باکس لے کے اس کو گرین پیپر سے کور کر کے اس میں گرین پیپر سے سائیڈ پوپلازم بنا کے کلے لے کے کلے جسے آپ کھیلتے ہیں اس سے آپ دوسری چیزیں بنا کے ان کو کلر کر کے اندر آکھ سکتے ہیں تو وہ آپ کا بان جائے گا یہ سیل کا موڈل اب یہاں پر can you tell میں کیا لکھا ہوا ہے cells being living bodies require some energy to perform their jobs where do they get this energy from کہ cells جو ہیں وہ بھی ایک living thing یہ نا تو ان کو جو انرجی ملتی ہے وہ کہاں سے ملتی ہے وہ اتنا کام کرتے ہیں ہمارے لئے تو وہ اتنا کام کرنے کے لئے ہمیں بھی کام کرنے کے لئے انرجی چاہیے ہوتی ہے تو ان کو وہ جو کام کرنے کے لئے انرجی چاہیے وہ کہاں سے ملتی ہے ان کو انرجی ملتی ہے مائٹو کانڈریہ سے سیل کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے مائٹو کانڈریہ جو مائٹو کانڈریہ ہوتا ہے وہ سیل کا پاور ہاؤس ہوتا ہے پاور ہاؤس کیا مطلب وہ سیل کے لیے سلسل پاور جنریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ جو ہے سیل کو پاور جنریٹ کر کے دیا جاتا ہے اور سیل اس سے انرجی لیتا رہتا ہے اور پھر اس سے ہمارے سارے کام کرتا رہتا ہے پوائنٹس ٹو ریمیمبر اس یونٹ میں ہم نے کون کون سے جو پوائنٹس ہیں ان کو اچھے سے یاد رکھنا ہے ایک سیل جو ہے وہ کسی بھی زندگی کا ایک بیسک جو سٹرکچر ہے وہ ہے سیلز کم ان ڈیفرنٹ ٹائپ سائزز اینڈ شیف ایچ ویڈ ایٹس اون فنکشن اور جاب ہر جو سیلز ہیں وہ مختلف شکلوں میں مختلف قسموں میں مختلف سائزز میں آتے ہیں اور ہر سیل کا اپنا ایک لیدہ سے جاب ہوتی ہے اس کے اپنا ایک لیدہ سے کام ہوتا ہے سیل کے اندر چھوٹے چھوٹے حصے ہوتے ہیں ان کو سیل آرگنیلز کار جاتا ہے جس کا ہر ایک اپنا ایک کام ہوتا ہے آرگنیزمز جو ایک سیل سے بنتی ہیں ہیں ان کو آرگنیزمز کار جاتا ہے اورگنیزمز میرڈ اپ آف ملینز آف سیلز آر کارڈ ملٹی سیلولر آرگنیزمز اور وہ لیونگ ٹھینکز جو کہ ملینز آف لاکھوں کروڑوں سیلز سے مل کے بنتی ہیں ان کو ملٹی سیلولر آرگنیزمز کا جاتا ہے پلانٹ سیلز اور اینیول سیلز آر ڈیفرنٹ فرام ون این ایڈر ان مینی ایسپیکٹس جو پلانٹ سیلز پودے کے سیلز جو جانوروں کے سیلز ایک دوسرے سے بہت طریقوں میں مختلف ہیں مثال کے طور پر اپلانٹ سیلز آرد سیل وال ایک جو پلانٹ سیل کے سیل پ HJتی ہے کلویر پلاسٹ ہوتا ہے سنگل لارڈ وییکریول ہوتا ہے اس کے پاس ایک ہی بڑا سیل وییکیول ہوتا ہے لیکن ایک انیمل سیل کے پاس 발생ل الل وہ کلویر پراسٹ بھی نہیں ہوتی 순간چی جو jego پاس simultaneously بہت زیادہ دیکھول ہوتے ہیں یہ آج آپ کی ریڈنگ ہے اس کو اچھے سے ہے جو پلانٹ سیل ہے اس کو اچھے سے ریڈ کر کے اس کا سٹرکٹر اچھے سے سمجھ لینا ہے اور پھر اس کو انیمل سیل کا جو سٹرکٹر ہے اس کے ساتھ کمپیر کر کے جو چیزیں ان دونوں میں سیم ہیں اور جو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں ان کو اچھے سے میموریز کرنا ہے یہ اپنا اچھے سے ریڈنگ کر کے اچھے سے سمجھ کے نا تو یہ آپ کی آج کی سائنس کی ڈائیڈی ہے